کراچی میں گرمی بڑھتے ہی کے الیکٹرک کا نظام بھی بیٹھ گیا ہے شہری شدید گرمی اور حبز کی رات میں گھنٹوں بجلی سے محروم رہے ہیں لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کئی کئی گھنٹے غائب رہ رہی ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ساتھ سابری جی ساتھ چاکی وڑا کا یہ علاقہ ہے یہاں پر جب لوگوں سے بات ہوئی تو شدید غم و غصہ ان کے اندر پائے گیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہی جو ہے وہ گرمی بڑھی ہے اس کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا جس سے خاصی پریشانی ہے بچے جو ہے بہت رو رہے ہیں چوٹے چوٹے کمسل بچے ہیں اتنا رو رہے ہیں کوئی پریاد اللہ پاک سے کر رہے ہیں یہ چھائکی وڑا دو نمبر ہے اور یہ پپل پارٹی کا گھر ہے یہاں پہ جو ہے اکثر وقت جو ہے لائٹ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس لیے جو چھار پائن دن جو گرمی شدید پڑی ہے اس میں جو ہے نا کافی جو ہے نا لوگ عذاب میں مبتلا ہے جو خواتین بچے اور بزرگ گھروں میں ہیں وہ عذیت میں مبتلا ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ اس وقت بہارہ میں یہاں پر ملے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ گرمی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے جی تمام تر معاملے پر کیلیکٹرک کا موقع بھی سامنے آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ کیلیکٹرک نے کراچی میں غیر الانیا لوڈ شیڈنگ آج بھی جاری رہنے کا اندیا دے دیا ہے ترجمان کیلیکٹرک نے کہا ہے کہ بجلی کے شارٹ فال کا سبب گیس کی فراہمی میں کمی ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی میں تاتل آ سکتا ہے کیلیکٹرک کا کہنا ہے کہ سوئی سرگرن صرف 170 mmcdf گیس دی جا رہی ہے جبکہ سائٹ اور کورنگی پلانٹ پر گیس کے پریشر میں کمی برپرار ہے جبکہ پریشر بحال ہوتے ہی بجلی کی پیداوار میں بہتری آ جائے گی